السلام علیکم ویڈیو چینل سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو آج کے ہماری ریسپی ہے مٹن آلو آلو مٹن بنا رہے ہیں جی آج ہم اور دیکھیں انگریڈنٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جی سب سے پہلے آپ لوگ انگریڈنٹس لیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے میکنگ کے طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم پریسر کو کر لے لیں گے ٹھیک ہے جی ہلکی سے فلیم آن کر لی ہے ہم نے اس کے نیچے اب سب سے پہلے ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے جی جو ہم نے دیا ہے جی ون کے جی مٹن ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے لسن ایز ایز کمپلیٹ پورا ایک لسن لے لیں نا سچھوکے کارنے اور ساتھ ہی ہم نے لیا تین پیاز موٹے کارٹ لیں بشکا بھی نا تین بڑے پیاز ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو شلی سب سے وچہم ایک لوسف 3 رچ چلی پاوڈر ون ٹی بل سپون ٹی بل འی بل سپون ٹیب سپون میں فرق ہوتا ہے الف ٹی سپون علیا ہل نہیں ون ٹیب سپون سالٹ ٹی بل سپون بڑا ہوتا ہے جسے جب آپ میں چاول م var چھوٹا استعمال کیا جاتے ہیں دھنیا ثابت دھنیا ثابت دھنیا ثابت گرم مسالہ ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں دو ادار ٹاموٹر ایڈ کر دیئے اور کٹی ہوئی دو ہری میٹچیں ایڈ کر دیئے ہم اس میں ایک کپ ڈالیں گے آئل ایک کپ بھرا ہوا آپ آئل کا ڈال دیں اور ایک گلاس پانی ڈال دیں ایک گلاس پانی آڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پریشر کیونکہ مٹن ہے تو اس کو ٹائم لگے گا تو دیکھیں ہم نے اسے پریشر دے دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پریشر دیں گے کیونکہ اگر ہم اسے کم دیر لگاتے ہیں پریشر پر اسے تھوڑا لگاتے ہیں پریشر تو یہ اس کی سمیل نہیں جائے گی یہ پکے گا نہیں یہ کچھا رہ جائے گا سخت رہ جائے گا کیونکہ چکن تو بہت جلدی پک جاتا ہے لیکن بیپ اور مٹن ٹائم لیتا ہے آپ دیکھیں جو آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا گل چکا ہے گورت اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی ریمیننگ سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی اچھے سے بھون لیں گے ہم اسے ٹھیک ہے اب یہ ہے ہمارے پاس دو کبد ہی ہم اس کو پھینٹ کے رکھ رہے ہیں ابھی نہیں ڈالیں گے لیکن اس کو اچھے سے آپ ساتھ ساتھ پھینٹ لیں ٹھیک ہے جی سالن کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں ساتھ 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 تاکہ لگے نہیں دہی کو اچھے سے ہم نے بلکل پتلا کر لینا ہے اچھے سے ببلز بن رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہم اسے تھوڑ در کبل کر دیں گے اور دوبارہ سے اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کو زیادہ بھوننے کے یہی مقصد ہے کہ اس پہل ختم ہو جائے دوسرا اس کا پانی جو ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا وہ پانی اس کا ڈرائی ہو جائے چمچ چلاتے رہیں کہ یہ نیچے نہ لگے صرف رکھے ہم نے ان کی پہل اچھے بنارے کا صرف رہلا ہے ان بھوسٹ اور بھوسٹ گوشت ہمارا گل چکا ہے ہم نے پریشر کافی دیر دیا تھا پانی بھی کافی حد تک اب اس کا ڈرائی ہو چکا ہے ہم اس کے پانی کیا ہی ڈرائی کرنے کے لئے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لئے بھون رہے ہیں اب ہم نے اس میں دو کپ دہی ایڈ کر دیا دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑے دیر اس کو دم دے دیں یہ دیکھیں جی یہ کھنر آئی ہے اس کا اب تھوڑا سا پکا لیں گے کیونکہ دہی کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اب اس میں ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے آلو تین آلو آئیڈ کر دیں گے ہم لمبے کٹے ہوئے ٹھیک ہے چین آلو آئیڈ کر دیں گے اب ہم آلو کو بھنم لیں گے اور یہ تین ہم نے ہری میٹس میں ڈال دیا ہے اس میں ہمیں ایک بہت اچھا فلیور دیتی ہے سالن میں ہری ملچیں کوئی بھی آپ بنا رہے ہیں کوئی بھی ڈش بنا رہے ہیں اس میں پاکستانی ڈشز میں ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ون گلاس دیا ہے جی وارٹر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے پکا لیں گے اس میں جو آلو ہیں انہیں گلانا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو ٹین منٹس کے لئے پریشر دے دیں گے دوبارہ سے تاکہ جو آلو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے پریشر دے دینا ہم نے اسے ٹین منٹس پر لو فلیم پہ ٹھیک ہے اب پریشر کھول چکایا دیکھیں جی کتنا زبردست کلر آیا اس میں اور یہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ایک گلاس پانی اور ایڈ کر دیا ہے ہم نے پانی اس میں اس وجہ سے ایڈ کی ہے کہ جو گوشت کی سمل ہوتی ہے مٹن کی سمل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم نے آلووں کو پریشر دندگیس سے پہلے بھی ایک گلاس پانی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد بھی دوبارہ سے ایک گلاس پانی ایڈ کی ہے اس سے ہم نے ہلکا ہلکا اس کا شوربہ بن جائے گا اس سے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے اس میں جال دیا گرم مسارہ ایڈ کر دی ہے اور جی یہ لیں جی ہمارا سالن جو ہے آلو مٹن ریڈی ہے آج کی جش ہماری ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جی اللہ حافظ